اس وقت تک بھی ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہے بولن جائیں اللہ رب العالمین کلام پا کر بھی چرے رسیہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے شمدن کرے بولتے ہیں حمد اللہ کہ نبی جی اپنی جتر شما کو جنتا امت رفی ترے دنیا تے تھاک بین دنیا تے حسین تو اللہ اپنے امت کے عذاب دی بینہ اور اپنے رونوں پر سیدھے جو دیئے اپنے امت ترہ تادر اپرات گناہ رکھو رہے توبہ استغفار کرے تو وہ اللہ رب العالمین تدر کے عذاب دی بینہ آج گل جہاں ندام الدین ہے مرکد والی مسجد ہے جسے بنگلے والی مسجد کہتے ہیں یہ اصل میں یہاں ایک بنگلہ تھا یہاں گویا ایک کوٹھی تھی نباب سوریہ جہاں کی اور نواب سرئیہ جان یہ شاہ زفر کے جو آخری بادشاہ ہیں ان کے سمدھی ہوتے تھے جب ملک پر انگریز کا تسلط ہو گیا تو نواب صاحب کے خلاف انگریزی عدالت میں ان کے لئے پھانسی کا حکم ہو گیا نواب صاحب نے اپنے تمام وسائل اور ذرائع کو اختیار فرمایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جب بہت زیادہ گویا مایوس ہو گئے تو وہ دہلی جامعہ مشجد کے پاس میں ایک کوئی مجزوب اور بزرگ پڑے رہ دے تھے ان کے باس دعا کے لئے گئے ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ نواب صاحب آپ کہاں چکر لگا رہے ہیں آپ کہاں ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں آپ کے مسئلے کا حل تو آپ کی مسجد کے امام صاحب یعنی حضرت محوانا اسماعیل صاحب کے پاس ہے جو حضرت محوانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ہوتے تھے تم ان کے پاس جاؤ ان سے دعا کراؤ سبحان اللہ حضرت محوانا جی بھٹو محوانا جیدہ کی آمرا نظام الدین مارکاز بولی اے نظام الدین مارکاز جیدہ مول ٹھیکانہ بچے بانگلوالی مصدید ہی بانگلوالی مصدید ہوچے نواب دیر جگے ایک نواب سیلین تینار شمپ ہوتتی اینگریز دیر حکومات دیر او دین ارسطو انہار اوپرے کنیکٹا اوپرہ دیر بھوٹا چاپایا انہار فاشیر حکوم دیلو انہار شمپ ہے فاشیر حکوم پہاڑ پارے مکتی پہاڑ جننا تودبیر کارا جننا چاپ جگہ گھراب گھرہ کورتے سیلینجے کی بابے بائیزیگ بابے بائیزیگ بابے اے کیس تے کے مکتی پہاو جائے اے فاشیتے کے مکتی پہا جائے تو اللہ کو لنگا کرنے کے لئے یہ مسجدہ سے مسجدہ جی امام انہر کا سہی تو سمدان رہے گئے سے اور تھا علیہ شیب رحمت اللہ علیہ حبہ مولانا اسماعیل شیب رحمت اللہ علیہ انہی صاحب نسبات انہر کا سہ جان انہر کا سہ جی دعا چان انہر کا سہ اپنے رہی مسلح رخالہ سے حضرت مولانا اسماعیل شیب رحمت اللہ علیہ انتہائی نواب اور مالدان قسم کے کوئی آدمی تھے سیٹ قسم کے آدمی تھے لیکن انتہائی متبعہ سنت اور متبعہ شنیت اللہ والے اور بزرم تھے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے وہ اس مسجد کے اندر چند پیسوں کے اوپر امامت انہوں نے افیار کر لی مقصد اپنے آپ کو چھپانا تھا اس لیے کہ لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے یہاں آگئے تھے نواب صاحب واپس آئے آنے کے بعد میں اپنے بنگلے میں اپنی کوٹھی میں اپنے کمرے میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھلایا اور ان سے کیوار بند کر دیئے اور پھر نواب صاحب نے ان سے عرض کیا کہ نواب صاحب آپ کو میری صورت حضرت آپ کو میری صورت حال معلوم ہے میرے لئے فانسی کا حکم ہو چکا ہے آپ میرے لئے دعا فرما دیں حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے توادو کے طور پر فرمایا آپ تو نواب آدمی ہیں آپ کے پاس تو بڑے وسائل ہیں آپ تو بہت کچھ اسباب رکھتے ہیں میں تو آپ کا ایک دو پیسے کا امام ہوں میری کیا حیثیت ہے میں کیا کر سکتا ہوں آپ تو اپنے طور پر اپنے وسائل کو اختیار فرمائے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے توادے کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تو نواب صاحب حضرت کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ حضرت جو کچھ بھی ہو جو بھی ہو بانعال آپ میرے لئے دعا فرما مولانا جا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑو شنوانی عطم عرج دشام پننو بہتی تشام پننو بہتی سیلن بہت بڑو چودوری چھمپت چھا لی سیلن تب اے نیجیر بزرگی کے انہی گپن کارا جنو مانوش جنو انہاکے بزرگ مانے کورے پرشت دو انہی جنو ناہا آئی مانوش جنو انہاکے بیراغتو ناہا کارے اے جنو ایی بانگلوالی مصیدے الپو پہشار بینیم آئی انہی ناماز پڑا دین جا انہاں پرو جن سیلونا جا شدو انہی اوہلومن پر سیلین نیجیر بزرگی کے گپن کارا جنو نواب شہب انہار بازگو بنے حضرت محنانہ اسماعیل شہب رحمت اللہ علیہ کے ڈاک لین دیکھیں بولن جے اپنے حضرت اپنی جانیں آمی فاشی راشامی آمار اوپرے فاشی ر فائشلہ ہوئے گے سے اپنی جیکنوں اوپائی آمار اوپرے چشتہ کرن جنامی باشیت سے کے مکتی بھائی اسماعیل شہب رحمت اللہ علیہ اتن تو مزرگو مانوش نیجے کے گوبن کرتے چاہیتے ہیں انہی تاوازو سنگے بولنے اپنی شمپت چلی بہت بڑو مالدار مانوش اپنے کسے آسواب آسے شمپت آسے اپنی جیکنوں اوپرے چاہیتے ہیں آمار کسے کی آسوابی کی کتے بارن اوپرے چاہیتے ہیں اوپرے چاہیل شہب اسماعیل شہب رحمت اللہ علیہ اوپرے پڑے گیلین آمار اوپرگتا آمار اوپرگتا آمار اوپرے چاہیل شہب اور اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے ہم سب کو ختم کریں اور آئندہ کے لئے ایک سچا پکا مسلمان بن کر جنگی گزارنے کا فیصلہ کریں اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کا احتمام کریں یہ ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے چنانچہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر نواب صاحب نے جب ہی سچی پکی توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی اور برابر توبہ استغفار کا احتمام کرتے رہے حتیٰ کہ اسی حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمت ہی میں انہوں نے زندگی گزارنے شروع کر دی اور کچھ رائم گزرنے کے بعد میں ان کی فانسی کا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی دگا پر زمین جائدات کے ضبط ہونے کا حکم آ گیا مرنجے نواب صاحب خوبی بیراز بہول بہت بلاشی تار جیون جابن کرتو ایوہم نفرمانی گناہ راسبہ پتروں تار گھرے بھی تار شمپا دیر بھی تارے بہت پور سی لوگ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ سب کسی جانتے ہیں ایوہم صاحب رحمت اللہ علیہ خوبی گمبی جو شنگے راغن نیتو ہوئے گناہ کے بولنے جی نواب شہب جان اپنی سامنے جی باشن ہمار پاو چاڑیں سامنے جی باشن اپنی جی پیراز بہول جیون جوان کرتے ہیں نفرمانی جیون جوان کرتے ہیں اپنے اشواب مسلر حال ہوچے اپنی سچا دیل توبہ کریں استغفار کریں اور جاتو حسوابہ سے گناہ ہے جاتو شرنجمادیہ سے گناہ ہے نفرمانی اشواب کسی اپنا رفتے کے پیر کریں اپنا شمپت کے عبتر کریں اپنی توبہ استغفار کریں ارے باب اسمائی شیف رحمت اللہ علیہ مناہ کے اللہ دی کے رجوعار توبہ استغفار کرات جنہ اس نصیت کرلیں ارے باب خدا شاید اسمائی شیف رحمت اللہ علیہ حد توبہ کریں انہی دین داری جیبن جیبن کرارم گو کرلیں کوئیک دینے بھی ترے اللہ رب اللہ من قدراتی بابے توبہ استغفار کریں اپنی گنات تکے لوجی تہوار فسیلائی اسمائی شیف رحمت اللہ علیہ راہ پاری تے انگریز دیر جی حکوم سی لو فاشیر شیف فاشیر حکوم تو روی تہوالو منسوک ہے گا لو شدو ماتر ترکیسو مال کروک کرا مال شمپت ضابط کرا فائسلہ ہوئے انہار کے فاشیر آشامی تکے مکری دیئے دی لو نواب صاحب پھر حاضر خدمت ہوئے کہ حضرت موم فانسی کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اب زمین جائدات کے سمک ہونے کا حکم آ گیا ہے حضرت مونہ اسمائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نواب صاحب میں آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتا چکا ہوں آپ کے مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کا احتمام کرتے رہیں برابر توبہ اور استغفار کا احتمام کریں یہ ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد میں وہ حکم بھی ختم ہوگی اور پھر نواب صاحب نے بہت انتہائی نیکی اور صلاح کی زندگی حضرت مونہ اسمائی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزاری حتیٰ کہ انہی کے ساتھ دفن ہوئے اور وہیں پر ان کی قبر بنی کسی دن پر آبار نوف شے بیشے حرد مرنہ اسمائی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ درخواست کریں حضرت ہمار خاصی حکم تو رہی تو ہوئی سے کنت ہمار شامپت ضبط و قرار حکم رہے گے سے اپنی دعا کریں جنہ ہمار ای شامپت ضبط و قرار ای حکم رہی تو ہوئے جائے اسمائی صاحب رحمت اللہ علیہ بلن جا آپنار شاک شماس شاک شمادر جنہ تو ہمیں جامل دیئے سے جے توبہ استخدار اپنی توبہ استخدار کرتے تھا گین آر جدنے کی خالص دلیں اپنی توبہ استخدار کریں تو جب آبے پاسی حکم رہی تو ہوئی سے اپنار مال زبط کرات جے حکم ایٹھو رہی تو ہے جب آرے بابے خدا شایب توبہ استخدار کرتے تھا گین آر کرتے 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 اک شمای اب آر اینگزدیر پکتے کے گھوم آس لجے ہاں تار مالا کرتے کرتے کروہ رہا بے نا تار مال زبط کروہ رہا بے نا آر خدا شایب خبی اللہ والا شایبے دینداری سانگے بتان تو اخلا کے سانگے دینداری سانگے جیمان جبان کرتے کرتے اسمائی شایب رحمت اللہ علیہ کسے تھاکتے تھاکتے کوئی جگہ انہار اندکال ہوئی آر اندکالی پرے انہار دفن کا کھنا جب نباب صاحب کے ساتھ یہ معاملہ بیش آیا تو دہلی میں شور ہو گیا پورے دہلی کے اندر یہ شہرت ہو گئی کہ حضرت مہنہ اسماعیل صاحب نے نباب صاحب کو کوئی وضیفہ بتا دیا کوئی عمل بتا دیا اس کی برکت سے نباب صاحب بچ گئے حضرت مہنہ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک بے تقلب سادھی تھے ایک مرتبہ وہ ملنے کے لیے آئے اور مہنہ اسماعیل صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ میں مہنہ اسماعیل صاحب آپ نے نباب صاحب کو کیا وضیفہ بتا دیا تھا کیا عمل بتا دیا تھا جس کی وجہ سے نباب صاحب بچ گئے حضرت مہنہ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے نباب صاحب کو کوئی وضیفہ نہیں بتایا میں نے نباب صاحب کو کوئی عمل نہیں بتایا میرے سامنے تو قرآن کریم کی یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ مَانْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانُ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے جب تک آپ کی ذاتِ گرامی ان کے درمیان میں موجود ہے اس وقت تک اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا یا جب تک یہ لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہے انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور استغفار کا اعتمام کیا اللہ تعالی نے اپنے وعدیں کے مطابق ان کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کر دیا نواب شایب جیسومای پاسیتھے کے مکتی پروانا پیے گیلن آر شوامپت زبتھتے کے مکتی پروانا پیے گیلن ایک اٹھنا پورا دلیش بھی ترے ایمان آس پاس ایکھو بھی پروشید ہوئے گیلو ایمان کی لوگ جرہ بھی ترے یا تو بیشی پروشید ہوئے گیلو آر ایمان اٹھنا پورشید ہوئے گیلو جے اسمائل شایب رحمت اللہ دامت برکاتو انہیں اٹھنا آمو دیئے سن حضیفہ دیئے سن نواب شایب کے سی حضیفہ کرو نے نواب شایب پر اپنے جے شایسا ستیرفائی سالا سی لو بیڈیج دیر پکھوٹے کے تاتھے کے مکتی پیے سن آر ایک اٹھر آلو جنا شایب جگہ چلتے سی لو ایک بیر مانا اسمائل شایب رحمت اللہ خوبی گونیش ٹیک جن بندو اسمائل شایب رحمت اللہ نکوڑے دہا کتے آس لین ایسے تار پرے باللین جے حضرات اپنی نواب شایب رہی فائسلا رو پرے فاشیر حکومیر پرے اپنی کی تطبیر بات لائی سن جے انہی فاشیر حشامیر بھار پرے ہو انہی مکتی پیہ گلین اپنی کی تطبیر بات لائی سن آمات بھائی تطبیر بولے دہ اسمائل شایب رحمت اللہ خوبی جوڑ دیے والین جنا ہمی کنو تطبیر بولین آئی ہمی کنو تطبیر بات لائی تب ہمی نواب شایب کے قرآن روی آیت دیگر رجوع کرائی سی جہایت دیر بھی تر اللہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بولے سن جہا اللہ اپنی امت کے جتو دن اپنی امت دیر بھی تر آسن شادہ دی بیننا اور امت جتو دن پون تو استقبار کرو بے اللہ تطبیر کے شادہ دی بیننا تا ہمی یہ آیت دیگر تطبیر آباری کرے سی اور خدا شایب یہ آیت انو جائی انہی توبہ استقبار کرے سین خالج دیگر دیل توبہ استقبار کرے سین تا ہی اللہ روعدہ انو جائی اللہ رب العمین انہ کے شادہ کرے سین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من لذیم الاستغفار جعن اللہ لہو من کل دیق مخرج ومن کل ہم من فرج ورزقہ من حیث الائے خسی کہ جو توبہ اور استقبار کا احتمام کرے اسے لازم بکڑ لے اور برابر توبہ اور استقبار کرتا رہے جعن اللہ لہو من کل دیق مخرج اللہ تعالی ہر تنگی میں اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں جعن اللہ لہو من کل دیق مخرج ومن کل ہم من فرج اور ہر مشکل کو اللہ تعالی اس کی آسان فرما دیتے ہیں ورزقہ من حیث الائے خسی اور ایسے طور پر روضیتا فرما دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ الرسول امت کے ششنگ بات دیتے ہیں جے استقبار کے اکرے دھر بے من لازم الاستقبار جا اللہ من کل ہم من فرج جے استقبار کے اکرے دھر بے مضبوط شنگ شموش تو فیرشن اتھے کے اللہ تک مکتی دان کار بین ومن کل لے لیکن مخرج امان شموش تو شنگ راتھے کے مکتی دان کارا راستہ تو نکر دی بین ورزقہ من حیث الائے احتسیب اور امان جگت تک رزق دان کار بین جے جگت تکی ریزق اثر بے پڑے اتارتونوں دھاروں نہ لائے استقبار پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تنگیوں میں راستہ نکال دیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے ہیں سمندر سامنے آ گیا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے سے پیرون کا لشکر غصے میں آ رہا ہے کوئی راستہ موجود نہیں کوئی راستہ موجود نہیں ہے بنو اسرائیل ڈر گئے اب تو ہم مارے گئے پکڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈاڑ کر فرمایا کلہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں یقینا میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہے آسمانی نظام میرے حمایت کے اندر ہے آسمانی طاقت میرے ساتھ میں ہے وہ انہی حالات کے اندر میرے راستے پیدا کرے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے راستے پیدا فرمائے تو اسی طرح سے استغفار کے اوپر اور توبہ کے اوپر اللہ تعالی نے وعدہ فرمائے کہ ہم تنگیوں میں راستے پیدا کر دیں گے ہم اسی طرح سے مشکلوں کو آسان کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم روضی کا ایسا انتظام کریں گے جس کا لوگوں کو بہم اور گمان بھی نہیں ہوگا لیکن یہ وعدہ اللہ تعالی کا توبہ اور استغفار کے مہد الفاظ کے اوپر نہیں ہے توبہ استغفار کے مہد بول کے اوپر نہیں ہے بلکہ توبہ اور استغفار کے حقیقت کے اوپر بلن جے حاملت دارا ہے اللہ شانکنو دتھے کے مکتی دان کریں پیرے شاری دور کریں دیں مسا علیہ السلام مونی اسرائیل در کے نیے حجرت کرتے سین لنبا کمائے پا چند ہو مونی اسرائیل دار نیل جاتی تو نیس پیشی تو آر فراہون ایرے بام اخبات در تپتی در جلو مترچار بردرست کرتے سین آرے آبستر آئی مسا علیہ السلام انہ در کے پیشنٹے کے مکتی دار جنو اللہ راستہ آئی حجرت کرتے سین آج چلتے چلتے سامنے توفانوالا خوبی پروچانڈو خانی سروت چلتے سے آر پیشنے فیناورے لاشکار تارا پیشنٹے کے آشتے سے تکنی تا در کے جام دورے ششکرے پیل بے اے شانکیلو تربیتو رے مسا علیہ السلامی قوم جشمہ آشنگا پروکشکرے سین جا اماد تکن تارا کیے جابو اماد تکن شے شے جابو انتو مسا علیہ السلام کللا انما یاوپی سیادین ککھونو اینا ککھونو اینا اما شانکتا مرابا سے آبست شاید اما کے اے شانکیلو تربیتو رے راستہ دیے دی بے مولان مہترام بھائی دستہ بدرگا توبہ استقفار چھدو موکی ککتا بھولی بے شبتنا جے موکی توبہ واللہم استقفار واللہم اترائی کنو شوپال چھوڑی اشلو نا برن حقیقت توبہ جیتا جے شامپون گنات تھے گے پتکہ پرا بچار اے بان حللر حکوم جا چھار سی چھے حکوم پی دھرے ناو جے شمہ ناکی حقیقتن توبہ کر بے توبہ اور استغفار کے ایک تو الفاظ اور بول ہیں اور ایک توبہ اور استغفار کی حقیقت ہے توبہ اور استغفار کی حقیقت کے لیے کچھ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے اب تک ہماری زندگی کے اندر جو گناہ ہو گئے ہیں جو نافرمانیاں حکوم ہو گئی ہیں جو حکوم ہم نے توڑے ہیں ان کے بارے میں سچی ندامت دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم سے بہت بڑی بے اوقوفی ہوئی ہے بہت بڑی ہماقت ہوئی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکام کو توڑا ہے اس کے بارے میں ندامت پیدا ہو جائے آئندہ نہ کرنے کا ان گناہوں کے نہ کرنے کا آدم اور فیصلہ کر لے اور اس وقت کسی گناہ کے اندر مرتلہ نہ ہو اور جس قسم کے گناہ ہوئے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اگر شریعت میں اس کی کوئی طلافی کی شکل ہے تو آدمی کو اس کو اختیار کر لے ان تمام شرائط کے ساتھ میں اگر توہ پائی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مشکلوں کو آسان فرمائیں گے اور اسی طرح سے ہر تنگی میں راستے پیدا کریں گے اور روضی کے غیبی اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کریں مرنجا کچھ توہبا استغفار شبتو آرہ کچھ توہبا استغفار حقیقت شدو شبتو ای بوری ترائی چانگی روز تکے موقتی پاو جا بینا اور مصیبت تکے پوری تران پاو جا بینا باران توہبار اکتہ شرط کا اکتہ شرطو آسے تربی ترے بڑے اکتہ شرطو چھاننا داما دو حالا ماناو مغا جے لچی تا ہوا اما جے اپکرم کچھ تو کارم تارو پورے لجی تا ہوا اللہ سنمکھے ماتانی جو کورے دا ہوا جا آشالے انوچیت کاس کورے دیرے سی ہمیں ٹھیک کوری نا آئی اللہ سمنے لجی تا ہوا نجے که چھوڑو کورے پیش کارا بڑے جے جے شمائنہ کی توہبار شرطو پورن کورے مانوش اللہ سنمکھے نجے کے اپرادی بانے پیش کار بے آر جو دینہ کی شریا تے شے جے اپراد کورے سے شے اپرادے تیکے موقتی باواد جنن کونو شرطو شرائط کورے داکے جنے کی شمپاد نیے سے کارا کارو پر زلوم اتجار کورے سے تار کس تے ماب چاہی دیہا بے شمپاد نیے سے تو تاکی فیروت دیتے ہا بے شریا تے دریشتی تاہبا بہبول ہوا جنن جے شرطو شرائط کسے تار بیتر جیدی حاک تھاکے کارا تر حاکہ دائی کورے داوا تار پرے اللہ سمنے لوجی تا ہوا اور یہ باب جدنہ کی تاہبار حاکہ دائی کورے کیا تاہبا کرے تو ابوشوئی ابوشوئی اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جسمہ استر شنگردتے کے مکتی دان کر بین اور پریشنی دور کر دی بین اور یمن جگتے کے رزید کر بین جزا جگتے کے رزید کا سر کون دھارانہ ہوتاں نائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو موقع موقع کی دعائیں ثابت ہیں جو عذکار ثابت ہیں ان کے اندر اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت ہے ہر قسم کے شیعاتین انس اور شیعاتین جن کے شرارتوں سے بچنے کے لئے اور ان کے برے اثرات سے بچنے کے لئے جتنی دبردست طاقت اور قوت ان عامال مسنونہ کے اندر موجود ہیں ان عذکار مسکونہ کے اندر موجود ہیں اتنی بڑی طاقت ورچی دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں آج ہماری بڑی کمیہ ہے کہ ہم اپنے مسائب اور پریشانیوں سے بچنے کے لئے آسیبی اثرانت سے بچنے کے لئے آج ہم لوگ ادھر ادھر دھکے کھاتے پڑتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں جو عذکار ثابت ہیں جو موقع موقع کی دعائیں ثابت ہیں ان کا احتمام ہماری زندگیوں میں نہیں اور ان پر ہمارا یقین بھی موجود نہیں ہے جیسا یقین ان کے اوپر ہونا چاہیے ویسا یقین بھی ہمارے اندر آج موجود رہی ہے حضرت معاد ابن جبل وضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کچھ خجوریں حفاظت کرنے کے لئے دیں کچھ خجوریں ہنائک فرمائیں انہوں نے دیکھا کہ روزانہ خجوریں گھٹ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہ میں نے خجوروں کو محفوظ کمے میں رکھ دیا ہے لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان میں سے خجوریں برابر کم ہوتی جا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک عامل الشیطان یہ کسی شیطان کا اثر ہے کسی جن کا اثر ہے اور تم چوکنہ ہو کر اپنے گھر کے اندر بیٹھو اور اسے پکڑنے کی کوشش کرو چنانچہ حضرت معاد ابن جبل عضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں رات کو چوکنہ ہو کر کے بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ ہاتھی کی شکل میں کوئی چیز گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے اور جیسے جیسے وہ اس کمرے کے قریب ہو رہی ہے جس کے اندر خجور ہیں وہ چھوٹی ہوتی شریع جا رہی ہے وہ چھوٹی ہوتی شریع جا رہی ہے اور جب وہ کمرے کے دروازے جو بالکل قریب ہو گئی وہ چھوٹی ہو کر اس میں جو درازیں تھیں ان سے اندر داخل ہو گئے اور اس نے اندر جا کر خجوروں کو کھانا شروع کر دیا حضرت مہاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے کمال کھولا اور میں نے جا کر اس کی کولی بھر لی اور اس کو درمیان سے پکا لیا اور اس سے کہا کہ یہ سبقے کی خجور ہیں حضرات سہم اکرام اس کے دادا مستحق ہیں تو اس کے اندر چوری کم ہے میں تجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے بہت معذرت کی بہت معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا لیکن بہرحال حضرت مہاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا صبح کے وقت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آگر کہ آرد کیا بلکہ آپ نے خود ہی پوچھا ما فانہ سی روکا تم نے جو رات قیدی پکڑاتا اس کا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اس نے بہت مجھ سے مادرس کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آئے گا میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اس نے چھوڑ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرے دن حضرت مہاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو بار بار وعدہ کرتا ہے آج میں تجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کروں گا اور وہاں تیری ذلت اور رسوائی ہو گئی اس نے بہت معذرت کی اور کہا کہ میں ایک نفع اور کام کی بات فائدے کی بات تمہیں بتاتا ہوں بشر کے کہ تم مجھے چھوڑ دو حضرت مہاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بتاؤ کیا بتاتے ہو اس نے یہ بتایا کہ ہم اسی مدینہ منورہ کے رہنے والے جنات اور شیعاتین ہیں یہی رہتے تھے اور یہاں کے آبادی سے اور یہاں کے بھلوں سے اور یہاں کی پیداوار سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے تھے لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو آیتیں نادل ہو گئیں ایک آیت القرصی اور دوسرے آمن الرسول سے لے کر کے اخیر تک دو آیتیں یہ تین آیتیں گئے نادل ہوئیں اور حضرت صحابہ اکرام نے اس کو اپنا معمول بنا لیا جب سے یہ آیتیں نادل ہوئی ہیں اور صحابہ اکرام نے اسے اپنا معمول بنایا ہے اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں ہمارا مدیرے منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہم یہاں سے مجبوراً ملک شام میں ہزاروں کلوموٹر دور جا کر کے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو ان آیات کے اندر ایسی طاقت اور قوت موجود ہے کہ شیاطی اور جنات مدینہ کے باہر نہیں مدینہ کے آسماس میں نہیں مدینہ منورہ سے ہزاروں کلوموٹر دور جانے پر اور رہنے پر وہاں مجبور ہو گئے تھی جائے کہ وہ نقصان پہنچا دیں میں یہ عارض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے موقع موقع کی جو دعائیں ثابت ہیں جو عذرگان ثابت ہیں جو چیزیں ثابت ہیں ان تمام کے اندر جو طاقت اور قوت اور دنیا اور آخیت کی بھلائیاں ان کے اندر موجود ہیں وہ دنیا کے اور ظاہری اسباب اور چیزوں کے اندر موجود نہیں ہے ہمیں ان کا احتمام کرنا چاہئے مولین جو مہتران مراج سب درگا آما دیر دنیا اور بان آخیرہ دیر شمسط بھالائی کیا اللہ لکای رکھے سین بان آما دیر ندرپت تار بیوستہ ایشمسط سننات مسلم دوار بیتر روئے گیسے ایک ایکٹا ہمولے تار آئی ہمرا دنیا جو مہتران موجود height جو صدقہ در جمال شکلو شان رکھو نے پراہ کرے سین مہتر بلو جے آم لوگ رکھے کند انہی مجھے مددے انہی مجھے مددن جے سوامرکی دو بھریر بہر ستکار مہارا سی کھجور راہ سی کند در ایک گلو کمیں جات چکا نو که نائی بیر تین کنوں مانوشا سی نا کنوں جین بودا سی کی ہوئی تنین کن شترکت سنگے بہراتری کرا شروع کر لین شیش پجند دو انہی بسطے پال لین جا شلے اوشش ایک کھجور گلو کمتے سی کنو بھابے کسو نہ کسو ہوت چھے تو نیجے رسول اللہ علیہ وسلم کے بلے جیے رسول اللہ ہمارکی جید آجتے دیا ہوئی سے ستخیر محلے نکرنی کرا آمی تو شادمتون نیرہ پتر بابستہ کرتے سی کی تو دوینام دین شدکار کھے جو رکومتے سی کی کرتے پاری آمی رسول اللہ علیہ وسلم بلے جی دکھو تمی شادر کھتا سنگے لکھو ریکھو جاکہ عبشتہ کنو جین شاہیتان آشتے سی تارا ہی شئی ای مال ای کھے جو رہی خات دکھا با ناستو بڑتے سی محل بین جوال اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم جگنی دشنہ اونو جائی ایشی عبشتہ کرلے منی رات را اندو کار جاک لین دور تھے که فیشال آکریتی راک ہاتی آشتے سی ایشی عبشتہ کرلے ایشی عبشتہ کرلے سیدھر بیتا دیے دیواللہ بیتا درے کم لار بیتا دھوک سی ایشی عبشتہ کھے جو نیے جتے سی محل بین جبال اللہ دیالانو بوسطے پیرے اونیہ آگے آش لین آگے ایشی دھرات چیزتہ کرلین ایشی عبشتہ کرلین شکل اکتہ سنے جا اپنا را اپنا در نویے بان اپنا را مسلمان را مدینہ تے آشار آگے آمراہی مدینہی باشو باش کرتا مدینہ جے فالفول ساسے خات دکھا براسے شے گلوطرک آمرا گوک کرتا کتا کینچا اپنا را آشار پارے آمراہ در رو پارے موسیبات آش سے جا اپنا جے حمل گلو کارے آرے حمل اربیترے بیشیر بھاوے دوی کے حمل آسے اکھوچے آیتوالکرسی آر اکھوچے سرے حشرے شرے دگا آمراہ رسولو بیماؤں زیرے رہی ہی اے آیت شیش پوچھتو اے آیت کلے جیشمات تکہ ابت انہو ہوئی سے چیشمات تکہ ہمراہ آر ای کھے جوتھے کے کونو ہنگ سو نکتے پارینا آمراہ در رو پارے موسیبات آش سے ٹھیکہ سے مہدرات اللہ نو بولین جے موسیبات آش سے 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 موسیقی 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 علیہ بھی بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے کہ بغیر علم و ذکر کے ہمارے ان خروج کا کوئی فائدہ نہیں مرفوضات کے اندر یہ بات موجود اس لئے ہمیں نکلنے کے زمانے کے اندر خاص طور سے صبح شام کی تصویحات ہیں موقع موقع کی دعائیں ہیں اور ادکار ہیں ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اسی طرح سے قربے قیامت کی علامتوں میں سے جو علامت قریبہ ہیں ان میں سے ایک علامت سورج کا جانب مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوندہ سو سال پہلے یہ بات بتلای ہے کہ قربے قیامت کے اندر علامت قریبہ کے اندر جو علامت داہر ہوں گی ان میں سے ایک علامت سورج کا جانب مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے لیکن سورج کا تو جانے میں مشرق تلو ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن بہت بڑی تشمیش کی بات یہ ہے کہ جس دن سورج کا مغرب بھی جانے سے تلو ہو جائے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گا ابھی تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم رات میں دن میں 24 کھنٹے میں اپنے غلط ندی سے جب شاہیں توبہ کر سکتے ہیں لیکن جس دن سورج کا جانے میں مغرب سے تلو ہو جائے گا اس وقت میں توبہ کے دروازے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جائے ابھی میں ایک مہینہ پہلے ایک بہت بڑے عالم تھے ہماری ہم بہت بڑے عالم ہیں ان کا بیان میں سننا تھا براہ راست وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یورپ کے ملکوں میں سے ایک ملک میں جانا ہوا وہاں میں ائرپورٹ پر اترا وہاں کے سائنس دانوں نے ایک لائن لکھ رکھی دی ائرپورٹ پر انہوں نے یہ لکھ رکھا تھا کہ کسی بھی وقت میں سورج جانب مغرب سے تلو ہو سکتا ہے وہاں کے سائنس دانوں نے یہ بات لیا ہے لائن لکھ رکھی دی کہ کسی وقت میں سورج کا تلو جانب مغرب سے ہو سکتا ہے تو برحال ہمارے لئے تو سائنس دانوں کی بات اتنی حیرت کی بات نہیں ہے ہمارے لئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی ہمارے یقین اور اتمنان کیلئے وہ کافی ہے برحال ہمیں خود میں توبہ کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو توبہ کرانا چاہیے پوری امت کو چل پھر کر توبہ کرانا چاہیے پوری امت توبہ کر لے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ توبہ کا دروہ تو بند کر دیا جائے اس لئے ہمیں یہاں اس لئے جمع کیا گیا ہے کہ ہاں اس مجمع میں آ کر کے سچی پکے توبہ کر کے لوٹیں اور آئیں گا توبہ والی زندگی گدا رہے ہیں تاکہ دنیا کے بھلائیاں بھی حاصل ہو جائیں آخرت کے بھی بھلائیاں حاصل ہو خدر جمعہ ایلیہ سیب رحمت اللہ ہی آرائی انہیں سب سمائے گتھائیں بولتے ہیں جا میں یہ دعوات ارکاس کرنے والا دے جنہوں آمی یہ چندہ کھری جاتر سمائے پہلے موزکیر کے امرا نیے نا چال بو خدر سمائے پہلے موزکیر کے امرا شاہد جو امرا شنگ پاپونا یہ جنہیں حلے پہلے موزکیر کے شنگ نیے چالا جنہوں انہیں خوب بے شکرود تو دیتے ہیں یہ جنہوں نے ایلیم دو چھے شب شمائے اللہ رکم کے جانا آز زکیروں چھے شب شمائے اللہ رسول طریقہ انہوں جائی سنت طریقہ انہوں جائی حمل کارا بلن جے مخترام بھائی دستہ بذرگو توبہ استقفارے نیتھر جکٹے شمائے پہ جنتہ شجو جگہ سے قربے کیامو تیر قربے جے شمائے پہچیم دیکھ چکے شجو گدائے حبے شے شمائے توبہ درجہ بندو ہے جبے بلن جامی کوئی ایک دن آگے بہت بڑے ایک جور محطنے خواہلے بیر سراشنی بہین سنتے سیلام انہی بہینر بھی ترے بلسے جامی کسو دن آگے یورپیر گونے ایک دیشے پبستان کرتے سیلام امی یار پوٹر ایک جگہ لیکھا دیکھے سی خوبی الپو دینر بھی ترے ہوئی تا شجو بچ چمدیک دے اٹھا سمبا بنا آسے خوبی الپو دینر بھی ترے ہوئی تا شجو بچ چمدیک دے اٹھا سمبا بنا آسے یہ قطع تو رسولی قیم صلی اللہ علیہ السلام جو دیشو بچ چل آگے ہی بولے دیئے سین آج جہ شمائے شجو بچ چمدیک دے اٹھے شجو بچ چمدیک دے اٹھے شجو بچ چمدیک دے اٹھے بندو ہے جبے یہ جنہو سائن جسرہ کی لیک رو باب اللہ شیدیگے تو آمدر لکھو کرا در کرنا آئی یہ تو اللہ رسول جا آمدر کے شدر کو کرے گئے سین شیدیگے آبوش آمدر کے لکھو راکھتے ہوئے یہ جنہو توبہ کرا استغفار کرا یہ درائی گناہیر تکے ماپی ناوہ ایمان حلل شاہ جو ایمان شانگرات کے موقتی راستہ کھولا بولن محترام میں دیشو در گو یہ جو استمابہ جوڑ یہ استمابہ جوڑے رک در شہوچے جا آمدے زندگری بی ترے علم چولی آشے زکیر چولی آشے آمدے زندگری بی ترے سنت شریعات چولی آشے لگا ہمرا حقیقت توابہ بسطور جبک کے توابہ کرنے والا بونے آمدہ سموستو سنگرات کے موقتی پاہر جنہو راستہ کھولا راستہ جنہو راستہ جنہو راستہ جنہو راستہ پری یہ جنہو ہلے جوڑ بای استما سوائی توابہ استقار کر بہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سموستو کازگلو سنت رکا کر بہتے ہیں انشاءاللہ آمدادی ملتا 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 ملتا